اسلام علیکم دوستو آج ہم لوگ لیکچر نمبر ٹو سیٹ کے حوالے سے یہاں پر پیش کر رہے ہیں لیکچر نمبر ٹو میں ہم لوگ آپریشن آن سیٹ یعنی سیٹ کے آوامل کے بارے میں دسکشن کریں گے کہ ہم لوگ سیٹ کے اوپر آپریشن کس طرح کر سکتے ہیں یعنی سیٹ پر ہم لوگ کام کس طرح کر سکتے ہیں سیٹ پر ہم لوگ کام مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں جو لنبر ایک ہے یونین کی شکل میں یونین کی شکل میں آپ لوگ سیٹ کے اوپر آپریشن کر سکتے ہیں لنبر ٹو انٹرسیکشن کی شکل میں انٹرسیکشن کی شکل میں اس کو لوگ اس نشان سے زائر کرتے ہیں انٹرسیکشن کو لنبر تین جو ہے وہ ہے سبچرکشن یعنی ڈیفرنس کی شکل میں ڈیفرنس کی شکل میں ڈیفرنس کی شکل میں ڈیفرنس کو آپ لوگ اس نشان سے زائر کرتے ہیں یا مائنس کی نشان سے زائر کرتے ہیں نمبر فور جو ہے وہ ہے کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ کی شکل میں اس کے اوپر آپ لوگ آپریشن کر سکتے ہیں سیٹ کے اوپر کمپلیمنٹ کو آپ لوگ مثال اے ہے اے کے اوپر جب چھوٹا سا سی آ جائے تو یہ کمپلیمنٹ کی نشان ہے یہ چھوٹا سا سی کا نشان ہے وہ کمپلیمنٹ کو شو کر رہا ہے ابھی یہ چار آپریشن جو ہے وہ سیٹ کے اوپر آپ لوگ لاغو کر سکتے ہیں یعنی اس کے اوپر سٹ کے اوپر ہم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں یونین کہ یونین جو آپریشن ہے وہ ہم لوگ سٹوں کے اوپر کے سرہ لاغو کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہیں یونین یونین کا شاید یہ ہے یونین کا اردو مطلب ہے اتحاد یا اتفاق اتحاد یا اتفاق جب ہم لوگ یونین کا استعمال کرتے ہیں جب ہم لوگ یونین کا استعمال کرتے ہیں تو دو سٹ کا ہونا لازمی ہے فارزم پر میں نے پاس ایک سٹ ہے اے کے نام سے جس میں الیمنٹس کی تعداد ہے ون کاما ٹو کاما ٹری یہ ایک سٹ ہے اور دوسرا سٹ ہے بی کے نام سے بی برابر ہے چار پانک چھے یہ دو سٹ ہے اے اور بی کے نام سے اے میں ارکان کی تعداد تین ہیں بی میں ارکان کی تعداد بھی تین ہیں ابھی ان دونوں کے درمیان ہم لوگ یونین کس طرح اپریٹ کر سکتے ہیں تو اے اور بی کو درمیان میں یونین کا نشان لگاؤ یعنی ہم لوگ اے اور بی جو دو سٹ سے ان کے درمیان ہم لوگ یونین آپریشن کا استعمال کریں گے کہ ان دونوں کو ہم لوگ کس طرح یونائٹ کس طرح ان دونوں کے بیچ ہم لوگ یونین لا سکتے ہیں تو یہ یونین کا نشان ہے برابر ہے بریکٹ سٹارٹ اے سٹ ون ٹو تری کے برابر ہے ون کاما ٹو کاما ٹری پھر یونین کا نشان ہے یونین لکھو پھر بی ہے بی کس کے برابر ہے چار پانچے کے برابر ہے ابھی یہ دو سٹ ہے دونوں کے بیچ ہم لوگ یونین آپریشن یوز کر رہے ہیں یونین کا مطلب ہے دو سٹوں سے ایک سٹ بنانا دو سٹوں کو ایک سٹ میں کنورٹ کرنا ایک سٹ بنانا اچھا تو اے یونین بی برابر ہے یہاں پر یہ ایک لکھو دو لکھو تین لکھو یہاں سے چار اٹھاؤ یہاں سے پانچ اٹھاؤ اور چھ اٹھاؤ یہ پہلے دو سٹیں ابھی ایک سٹ بن دیا کس کی وجہ سے اس یونین کی وجہ سے یونین نے ان دو سٹوں کو ایک سٹ میں تبدیل کیا ایک سٹ میں کنورٹ کیا تو یہ ہے یونین جو آپریشن تھا دو سٹوں کے در میں اچھا نیکس جو ہے وہ آپ کو پڑھیں گے انٹرسیکشن نیکس جو ہے وہ ہے انٹرسیکشن انٹرسیکشن کو ہم لوگ اردو میں نام دیتے ہیں مشترک یا تکاتا اور اس کو ہم لوگ اس نشائے سے زیر کرتے ہیں یعنی یونین کا بلٹ ہے یہاں پر بھی جب ہم لوگ یہ آپریشن یوز کریں گے تو دو سٹوں کا ہونا لازمی ہے دو سٹوں کا ہونا لازمی ہے میں نے پاس ایک سٹ ہے اے برابر ہے اس میں کدنی ارکانز ہے اے کاما دو کاما تین کاما چار کاما پانچ ہے اور ایک دوسرا سٹ ہے جس کا نام ہے بھی اس میں چار ہے پانچ ہے کاما چے ہے ساتھ ہے ابھی ان دونوں تے بیچ ہم لوگ یہ آپریشن یوز کریں گے انٹرسیکشن والا آپریشن یوز کریں گے تو اے لکو یہ انٹرسیکشن کا نشان ہے بی لکو ابھی یہاں پر ایک ہی ارکان ایک سینے کر پانچ تک انٹرسیکشن اور بی چار پانچے ساتھ ابھی انٹرسیکشن کا مطلب کیا ہے مشترک یعنی ان دو سٹوں میں سے یہ ایک سٹ یہ ہے ایک سٹ یہ ہے ان دو سٹوں میں سے وہ بہت سے ارکان ہے جو یہاں پر بھی موجود ہے اور یہاں پر بھی موجود ہے تو وہ ہے چار چار کو اٹھاؤ چار ہے مشترک چونکہ چار اس سٹ میں بھی موجود ہے اور اس سٹ میں بھی موجود ہے میں نے چار کو لکھا یہاں پر پانچ یہاں پر بھی موجود ہے یہاں پر بھی موجود ہے پانچ لکھو تو یہ ہے انٹرسیکشن ان دونوں کے بیچ انٹرسیکشن جو میں نے اپنے کے سامنے لکھے تو یہ ہے دوسرا آپریشن جو میں نے سٹوں کے اوپر استعمال کیا مزید جو تسرا آپریشن ہے نمبر تھرڈ جو ہے وہ ہے ڈیفرنس ڈیفرنس نام سے زائر ہے یعنی فرق ڈیفرنس کا مطلب ہے فرق یعنی مائنس منٹی میں نے پاس ایک سٹ ہے اے برابر ہے میرے پاس ایک دوسرا سٹ ہے تین چار یہ دو سٹ ہے ایک آنام ہے اے جس میں تین آرکان ہے دوسرا سٹ ہے بی جس میں دو آرکان ہے ابھی ان دونوں کے بیچ ہم لوگ ڈیفرنس معلوم کریں گے مائنس سے فرق معلوم کریں گے تو اے سے بی کو مائنس کروں اے کی ویلیو کیا ہے 1,2,3 مائنس بی کی ویلیو کیا ہے 3 & 4 ہم لوگ میرس کرتے ہیں یہاں پر بھی 3 موجود ہے یہاں پر بھی 3 موجود ہے 3 کے ساتھ کیمس ہے ابھی جو پہلا سٹ ہے اے یہ سٹ ہے اے مائنس بی دکھو یہاں پر جو بھی ایلیمنٹس جو بھی ممبر بچا ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے یہ نہیں لکھنا ہے جو پہلا سٹ ہے اس میں جو بھی ایلیمنٹس رہ گئے ہیں اس کو ہم لوگوں نے لکھنا ہے یعنی 1 اور 2 یہاں پر رہ گئے ہیں چھار کو ہم لوگوں نے چھوڑنا ہے چونکہ چار جو بی کا حصہ ہے اے میں ہم لوگوں نے اے سے ب کوئی نکارا ہے تو اے میں جتنے بھی ایلیمنٹس بچ گئے ہیں وہ اس سوال کا جواب ہوگا ہے اگر ہم لوگ ب سے اے کو مائنس کریں ب کیا ہے 3,4 مائنس اے کیا ہے 1,2,3 اگر اس طرح سوال پہ تو تین جن کے ساتھ کیا سن ہوا یہاں پر جو پیانا سٹھ ہے پہلے سٹھ میں کیا چیز مچا چار مچا پھر آپ نے یہاں پر چار لکھیں تو یہ تھا آج کا ٹاپک تین آپریشن میں نے استعمال کیے سٹھ کے اوپر مزید ایک اور آپریشن رہتا ہے اس کو آپ لوگ ایک نئے لیکچر کے شکل میں لے کرائیں گے چیز مچا پیانا سٹھ میں بشتر ہے